دلے نادان نوول بائی امن ایو اپسوڈ 24 دارام آج آفیس نہیں کہے بیٹا شائنہ بیگم نے دارام کو رف حلیہ میں دیکھ کر پوچھا اس ٹائم تک تو وہ تیار ہو کر چلا جاتا تھا جبکہ آج ابھی تک بیٹھا تھا نہیں عزبہ کی طبیعت نہیں ٹھیک میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر آفیس نہیں جا سکتا دارام کی بات پر وہ بے اختیار اس کا چہرہ تکنے لگی اس نے کبھی موسموں کی پرواہ نہیں کی تھی آج اپنی ترپیت خراب ہونے پر بھی ضرور جاتا تھا جذبہ کے لئے رک گیا جو کل تک تو ٹھیک ہی تھی اسے کیا ہوا ایم شور کوئی سیریس پرابلم نہیں ہوگا آپ نے ایک بیمار لڑکی سے شادی کی ہے وہ تو سارا سال گنے چونے دن ہی ٹھیک ہوتی ہے تو کیا ہر بار گھر رکیں گے انہوں نے بہت مشکل سے لہجہ نرم رکھا تھا مرنہ دل چاہ رہا تھا جا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو تکے دے کر گھر سے نکال دے جو دارہ آپ کو پاگل بنا رہی تھی وہ بدل رہا تھا وہ اتنا پوزیسپ کیوں ہو رہا تھا میں نکاح کرتے وقت جانتا تھا وہ بیمار لڑکی ہے آپ یہ بات مجھے ہر بار مت بتایا کریں اور اسے جب جب ضرورت ہوگی افکورس میں رکھوں گا آپ کو احساس بھی ہے کل اسے لینس لگوا کر کیا حالت کر دی آپ لوگوں نے اندیرہ کیے بلائنڈ لوگوں کی طرح پڑی ہے وہ آپ لوگ اتنے ہرٹلس کیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بات کی پرواہ نہیں کہ وہ آپ کے بھائی کی پیٹی ہے تو اب یہ یہ بات یاد رکھ لیں وہ میری بیوی ہے دارام شاہ شیرازی کی بیوی آئندہ پلیس اپنی گریٹنگ سے اسبہ کو دور رکھئے گا دارام سے ان کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ سنجید کی سے اور دو ٹوک بات کرتا ہے ان کے احساب پر بم کی طرح گرا تھا انہیں شدت سے احساس ہوا ازبہ کا اس گھر میں آنا ان لوگوں کی ویلیو کم کر رہا ہے دارام نے انہیں کبھی کسی سبات سے نہیں روکا تھا کسی حکمران کی طرح اس کے گھر میں رہ رہی تھی یہ آج لگا حکمرانی چھینی جا رہی ہے وہ بھی اس بیمار لڑکی کے ہاتھوں جو ان کی نظر میں خاک تھی دارام بس لینس ہی تو لگائے تھے اور وہ اتنا اوور ریاکٹ کر صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لئے کرتی ہے اب وہ میری بہو بن کر آئی ہے لوگوں اس کو ملنے کا شوق تو ہو گئی ریسیپشن بھی تو نہیں ہوا تو ظاہر ہے سیپٹٹلی لنچ یا ڈینر پارٹیز کر کے انٹروڈیوز تو کروانا پڑے گا وہ لہجہ میں حد تت الامکان نرمی لائیں اور اسے سمجھایا وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتی تھی وہ ماں والا مان دیتا تھا اور انہیں بھی اتنے کم وقت میں اپنے سکے بیٹے کی طرح عزیز ہو گیا تھا رانیا سے بات کریں وہ جب پاسبل ہو پاکستان آئے پھر ریسیپشن بھی کر لیں میں نے یہ شادی پروپر وے میں کمپلیٹ کرنی ہے اس لئے سب فارمیلٹیز بھی پوری کروں گا اور پلیز ماما عزبہ اگر ایکٹ بھی کرے وہ ساری رات پریشان رہی ہے صبح بہت مشکل سے سوئی ہے کوئی اتنی ایکٹنگ نہیں کر سکتا وہ ان کی پھیکی رنگت پر نرمی سلت جا کرتے ہو بولا انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر چہرے پر مسکرہ سجائی بھوٹ کر چلا گیا اور وہ بل کھا کر رہ گئی کچھ ہی دیر میں رانیا کو کال ملائے عزبہ کے کارنا میں بتا رہی تھی گیسٹ کے سامنے تو بڑا مسکرہ رہی تھی بس آئی سی تو ریٹ ہو رہی تھی مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا وہ روم میں کیوں بند ہو گئی دارام کے آنے سے پہلے نین کر لی ہوگی اور اسے ساری رات پریشان کر کے سکون سے بیٹھی ہے توبہ اتنی سے عمر ہے اور کیسے ڈرامے کر لیتی ہے پہلے میرے پاگل بھائی نے سر پر چڑھایا اب میرا ہی بیٹا اس کے ڈرامے دیکھتا پاگل ہوا جا رہا ہے منافرہ سے بولتی ملکل پڑھی لکھی مارڈ لیڈی نہیں لگ رہی تھی رانیا کو بینا دیکھے سب سن کر ہی نیم پاگل سی عزبہ زہر لگنے لگی تھی وہ روم میں آیا تو سوفٹ لائٹ آن تھی اور عزبہ بیٹھ ٹرام سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی بابا لوگ مجھے لینے آ رہے ہیں گلابی آنکوں سے دارام کو دیکھتے بتایا اپنا لیپٹاپ اٹھاتا دارام چونک کر اسے دیکھنے لگا تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ابھی آج انہیں منع کر دو بریک فرسٹ میں کیا لوگی دارام لیپٹاپ لیے اس کے پاس بیٹھتا سکون سے بولا عزبانے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر لی میں ٹھیک ہو جاؤں گی مجھے کچھ نہیں کھانا میں بس گھر جا کر لنج کروں گی وہ اب رکنے والی نہیں تھی اس نے کچھ بھی کھانے سے انکار کیا مگر پھر بھی اس نے اس کا فیورٹ ناشتہ برڈ ہنی فرائی ڈیک اور چائے جو اجوا سے پوچھا تھا منگوا کر اسے دیا وہ بغاور اس کا جائزہ لینے لگا جو لائم کلر کارٹن کا کرتہ کے اپری پہنے تیار بیٹھی تھی گیلے بالوں کو کیچر لگایا ہوا تھا اور اب ناشتہ کر کے اس ٹالر لپیٹ رہی تھی عزبہ اگر تم اس حالت میں گئیں تو وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے آج کے دن ریسٹ کر لو میں نے تمہارے لیے آف لیا ہے کل میں خود لے جاؤں گا تم اچھی لڑکی ہونا اچھی لڑکیاں زد نہیں کرتی ہیں اس کے زد پر اس کا ہاتھ تھام کر اس ٹالر کرنے سے پہلے روکا اور بالوں سے کیچر اتار کر ایک سائٹ پر رکھ کر نرمی سے کہا وہ اس کی جرت پر مو کھولے سے دیکھنے لگی بال ڈرائی ہونے سے پہلے باؤنڈ نہیں کیا کرو اس کے بال انگلیوں سے سوارتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عزبہ ہوش میں آتیس سے دور ہوئی آپ نے اب کیوں آف کیا جب ضرورت تھی تب کیوں نہیں میرا کیچر واپس کریں عزبہ نے غیر محسوس انداز سے فاصلہ مزید بڑھاتے ہوئے اس ٹالر اپنے گرد لپیٹا تھا اوکے سوری میں کل نہیں آیا می مسٹیک اب تمہارے لئے سپیشر رکھا ہوں آج کا دن میرے پاس رہو بس میں نے تمہاری ہیلپ کی اب تم بھی میری بات پھانو دارام نے معذرت اور ریکویسٹ ایک ساتھ کر کے اسے دیکھا جو پر سوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کے لئے کل سے خامخہ کم لائٹ میں تنگ ہو رہا تھا اچھی بات ہے سزا تو ملنی چاہیے عزبانے دل ہی دل میں دارام پر غصہ اتارا اور پھر موبائل اٹھا کر عزت صاحب کو کال ملائی وہ خود بھی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی انہیں معذرت کرتی الٹی سیدھی وضاحتیں دیتی دارام کو بہت کیوٹ لگی تھی اس نے بددلی سے لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھی کام بہت تھا کرنے کے لئے لیکن وہ بلکل کانسٹریٹ نہیں کروا رہا تھا اس نے گہری سانس بھرتے ہار مان لی اور فائلز کلوز کرتے شٹ ڈاؤن کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا وہ کال بند کر کے اب بھی آنکھیں رگڑتی چشمہ لگائے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی دارام نے اس کے ہاتھ سے سیل لے لیا اور لیپ ٹاپ کی اس آتھ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا عزبہ حیرت سے مو کھولے سے دیکھنے لگی آخر وہ چاہتا کیا ہے نہ گھر جانے دیا نہ سیل یوز کرنے دے رہا ہے میرے ساتھ باتیں کرو اپنی ہابیز انٹرسٹ سب بتاؤ ابھی تمہاری آنکھیں نارمل نہیں ہو رہی اس لیے موبائل وغیرہ یوز مت کرو وہ مڑ کر اس کا کنفیوز چہرہ دیکھتا نرمی سے بولا اور دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کچھ اسپیشل ہابیز یا انٹرسٹ نہیں ہے اسبہ نے نظریں چلالی اس کے شوق تو الگ قسم کے تھے خوامہ خان مزید کیا مزاگ بنوائے دارام کو مایوسی محسوس ہوئی وہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس کے لیے ایسا انسان بننا چاہتا تھا جس کے ساتھ ہونے پر وہ ہر فکر سے آزاد ہو جائے مگر وہ اس سے آج بھی ویسی ججک محسوس کرتی تھی دارام کو جانے کیا سوجی اسبہ کے کلاس سے ستار کر ایک طرف رکھے اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر قریب کیا اسبہ پھکلا کر دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی میرے ساتھ باتیں کرو ورنہ ہمارے درمیان یا آکور سیچویشن تمہیں اچھی نہیں لگے گی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگاتے اسے ایسی طرح اپنے حسار میں قید کیے مزید سے بولا مجھے باتیں سمجھ رہی آ رہی تو کیا کروں آپ نے میرا انٹرویو آج ہی کیوں لینا ہے مجھے ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگتا جب تک چہرہ نظر نہ آئے وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی اس کے کلون کی خشبو حواسوں پر سوار ہو رہی تھی اس کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھوڑے ہی دیر میں وہ اس کے کندے پر سرکھے سو چکی تھی اگر تم مشکل لڑکی ہو وہ تو مجھے بھی آسانیہ کبھی پسند نہیں تھی ازباد آرام وہ جھک کر اس کی آنکھوں کو چھوم کر مسکراتے ہوئے دھیرے سے بولا ریماب نے صبح جاتے ہوئے اجوہ سے کہہ دیا تھا کہ آج شام کو تیار رہے کہیں جانا ہے اجوہ نے ٹائم دیکھا ریماب آنے والا تھا مگر وہ ڈھیٹ پنی بیٹھی رہی کچھ دے تک ریماب آیا تو وہ جلدی میں تھا مگر اجوہ کو ویسے ہی نارمل ہلیہ میں دیکھا تو وہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا اجوہ میں نے کہا تھا نا آج کہیں جانا ہے تیار کیوں نہیں ہوئی وہ دان کچھ کچھ آتا ضبط سے بولتا اس کے سر پر پہنچا اوہ ہاں کہا تھا مجھے بھول گیا اجوہ بے نیازی سے بول رہی تھی صاف محسوس ہو رہا تھا بھولنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے میرے چینج کرنے تک کا ٹائم ہے چینج کرنا ہے تو کر لو آج میں لے جاؤں گا ہر حال میں میرے فرنڈ کی شادی ہے اور مجھے اس نے بار بار آنے کی ریکویسٹ کی ہے ریماب نے زنجید کی سے اسے بتایا اور ڈریس لے کر چینج کرنے چلا گیا اجوہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی وہ واپس آیا اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر ریماب کو شدید تب چڑھا مگر بال برش کر کے ہینڈ وچ پہنی اور گاڑے کی جابی اٹھا کر وارڈروپ سے اس کا سٹائلش سا آبایا لے کر آیا اجوہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اپنا آبایا دیکھ کر اٹھے پہنو یا چاہو تو میں پہنا دیتا ہوں ریماب نے آبایا اس کا سامنے پٹکا اور سنجید کی سے بولا اجوہ گڑ بڑا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں مزاک کا کوئی شائبہ تک نہ تھا ریماب نے اس کے یوں ہونکوں کی طرح دیکھنے پر اسے بازو سے پکڑ کر بیٹ سے اتارتے ہوئے اپنی طرف کھینچا پہنتی ہوں سبر نہیں ہے کیا نکاح آپ نے پڑھانا ہے کیا اتنی جلدی مچا رکھی ہے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھال دے وہ پیچھے ہوتی چیخ کر بولی ریماب نے گھرا تو جلدی سے ابایا پہنا اور اسٹرالر لپیٹ تھی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنا معاینہ کرتے رونے والی ہو گئی سادہ سا چہرہ ایسے شادی میں نہیں جا سکتی تھی اس نے جلدی سے میک اپ کا سمان اٹھایا خبردار اپ ٹائم زائب مت کرنا وہ میرا ویٹ کرتا ہے کر رہا ہے تمہارے نقلے ختم نہیں ہوتے ریماب نے سختی سے سب دیکھا سختی سے کہا اجوانے حسرت سے سب دیکھا اور جلدی سے سنہری براؤن آنکھوں میں کاجل لگا کر ریل لپسٹک لگائی ریماب نے بس اتنا ہی ویٹ کیا اور پھر اس کا باسو پکڑ کر باہر نکلا اجوان ماہ پہنچتے تک سارا وقت خود کو لانتان کرتی رہی کاشا جی کی دن وہ ریماب سے زدنا لگاتی شادی کے بعد پہلی بار اس کے ساتھ جا رہی تھی وہ بھی ایک شادی پر ہلیا کیسا تھا کیا کہیں گے سب لوگ اور وہاں پہنچ کر وہ مزید شرمندہ ہوئی سب نے ملتے ہوئے جب حیرت سے اس کا چہرہ اور ہلیا دیکھا تو وہ زمین میں گڑ گئی دل میں تھنڈ پڑ گئی اپنی انسلٹ کروا کر سب کیا سوچیں گے کیسی پھیکی بیٹھنگی بیوی ملی ہے اجوان اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف توجہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تو اسٹیج کی طرف بڑھتا دوستے ملنے کا نگا اور اجوان اس کے دوست کی دولان کی جگہ آئینہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھینکیو سو مچ ریماب یار تمہاری وجہ سے آج میں یہ خوشی حاصل کر پایا ہوں اس کا دوست ریماب کا بار بار شکریہ دا کر رہا تھا اجوان اور آئینہ نے ریماب کو دیکھا یعنی اس نے یہ شادی کروائی تھی آئینہ کو شرمندی کے ساتھ اس کے ذرف پر حیرت ہوئی جبکہ اجوان کے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اٹس اوکے یار میں نے کوئی احسان نہیں کیا وہ سب فیملی کمیٹمنٹ تھی بس ان فیکٹ اس بہانے مجھے میری محبت مل گئی ریماب ہلکا پھلکا لہجہ اپنا کر بولا اور اجوان کے گرد بازو پھیلا کر اپنے قریب کیا میٹ مائی وائف شیئیز مائی ہیپی نیس ریماب کی مسکراتے جملے پر راہینا نے ایک نظر اور سادہ حلیہ میں ججکتی پرکشی سے ریماب کی کزن کو دیکھا اور سر چکا لیا ریماب کا دوست رسپیکٹ سے سلام کرتا حال احوال پوچھنے لگا جبکہ اجوان کا شرمندگی سے برا حال تھا ریماب نے آئینہ کو کلیر کرنے کے ساتھ ساتھ اجوان کو معتبر بھی کر دیا تھا مگر اس کا دماغ اپنی حالت پر علج رہا تھا وہ واپس آنے تک گمسم سی تھی شرمندہ تو کروا دیا مجھے سب کے سامنے اب کیوں سام سون گیا ہے ریماب نے گھر آ کر خاموشی سے اسے ابایا اتار کر تہہ کرتے دیکھا تو شرارت سے بولا وہ چانگی تو کس نے کہا تھا جلدی مچائیں کچھ ہی وقت میں دیار ہو جاتی اجوان نے ناراضگی سے بولیا جس کے لہجے میں غستے کے بجائے دیمہ بندھا ریماب نے ابرو اٹھا کر دیکھا میں نے پورا دن دیا تھا تمہیں شاک ہو رہا تھا مجھے تنگ کرنے کا میں تو سوچ رہا ہوں سب کتنا ہس رہے ہوں گے مجھ پر مجھ جیسا اتنا فرسٹ کلاس ہینڈسم لڑکا اور اتنی پھیکی بیوی جیسے ڈریسنگ کی بھی سینس نہیں او گھرڈ ریماب ہونچی آواز میں افسوسناک لہجہ بنائے بول رہا تھا ایم ساری مجھے سے اتنے ہی کرنی چاہیے تھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہاں ناجوہ پر غصتا کیا بلکل نارمل اور ریلیکس تھا جیسے اسے فرق نہیں پڑھتا تھا وہ جیسی بھی ہو ریماب نے اس کی معذرت پر ہنس کر اس کا سر تھپ تھپا کر اٹھ سوکے کہا بس کر جاؤ اتنی شرمندہ کیوں ہو رہی ہو کہیں تمہیں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح یہ افسوس نہیں ہو رہا کہ سب سے برا ہلیا تمہارا تمہاہا اسے بدستور اسی حالت میں دیکھ کر وہ اس کا کندہ ہلا کر بولا ظاہر ہے یہی بات ہے میرا ڈریس بھی اتنا رفتا اجوہ اداسی سے بولی کاش تیار ہو جاتی تاکہ سب حیرت کے بجائے رشک سے ہی دیکھ لیتے کمان اجوہ میرا ارادہ تو نہیں تھا مگر چلو ریسیپشن کا بھی انویٹیشن ہے نا کل اچھے سے تیار ہو جانا اجوہ بھی اس کی بات پر کافی ریلیکس ہو گئی کل وہ ضرور اچھی تیار ہوگی کہ سب جان لیں اجوہ بھی اس کے برابر ہے کوئی عام نہیں اجوہ دو دن گھر لگا کر آئی تو اتنے دن بعد دوبارہ سے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی وہ اور ثانی ہلکی پلکی باتیں بھی کر رہی تھی جبکہ شائنہ بیگم نے دارام کو پکارا کل میسیس جعفری کے ہاں پارٹی ہے ان کا بیٹا باہر سے دگری لے کر آیا ہے شائنہ بیگم دارام کو بتا رہی تھی ہانیا کے کان کھڑے ہوئے کس ٹائم جانا ہے ماما آنیا نے بیتابی سے ٹائم پوچھا کل دس پچے تک جاؤں گی بھائی ڈینر بھی وہی ہیں اس نے بہت زیادہ انسسٹ کیا ہے دارام کی اسبہ کو بھی ساتھ لاؤں کیا کہتے ہو انہوں نے آنیا کو بتا کر دارام سے پوچھا دارام نے بے اختیار اسبہ کی طرح دیکھا جو بے چین نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پر التجائیاں نظر سے اسے دیکھا ایکسکیوز کر لیجیگا ماما مجھے پارٹیز وغیرہ میں اسبہ کا جانا نہیں پسند دارام نے نرمی سے معذرت کی اسبہ کی اٹکی ساس بحال ہو گئی تھی بھائی آپ کی کل کس وقت کی فلائٹ ہے آپ نے میٹنگ کے لیے جانا تھا نا آنیا نے پہلو بدلتے بے چینی سے پوچھا ہاں میں کل شام کو ہی جاؤں گا کچھ منگوانا ہے کیا دارام نے اس کے سوال کا یہی مطلب وخص کیا تو پوچھ دیا نہیں اس بار بس اسبہ کیلئے آپ لی آئیے کہ اسبہ کا کہہ گئی دارام نے اسبہ کو دیکھا جو چشمہ انگلی سے سیٹ کرتی رائتے میں سے پیاس چون چون کر پلاو پر ڈال رہی تھی وہ بے اختیار مسکر آیا اس کی حرکتوں کو شاید واحد انسان تھا جو اتنے انٹرس سے دیکھتا تھا شائعنہ بیگم دارام کی توجہ پر برے دل سے کھانا کھانے لگی جبکہ ہانیا قسمت کے اتنی جلدی موقع دینے پر دل میں پروگرام بناتی ہواوں میں اڑا ہی تھی